اسلام علیکم ویورزاگی جی ایک اور ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں جو آپ گیٹ دیکھیں گے یہ گجرات جائے گا گجرات کے بھائی ہیں تو انہوں نے ہم سے یہ گیٹ دو گیٹ بنوائے ہیں ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں سلور جالی والا اور اس میں سٹیل کا استعمال ہے اور دوسرا تھوڑا سادہ ہے لیکن یونیک دیزین ہے تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں مکمل تقصیل سے بتاؤں گا کہ اگر آپ سادہ بنوانا چاہیں تو وہ کتنے میں بن جائے گا اور اگر آپ اس میں ڈیزیننگ کرنا چاہیں تو وہ کتنے میں بن جائے گا تو اس کے لئے ہماری ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گے پھر آپ آسانی سے گیٹ کہیں سے بھی بنوا سکیں گے تو چلیے جی بینہ ٹیم ویسٹ کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے اس یونیک سے ڈیزین کی بات کر لیتے ہیں دیکھنے میں خوبصورت بھی ہے اور سادہ بھی اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں مٹیریل کے بارے میں اور پرائز کے بارے میں تو سب سے پہلے مٹیریل کا بتا دوں کہ یہ سولہ گیٹ کی شیٹ میں یہ بنتا ہے سولہ گیٹ کی شیٹ استعمال ہوتی ہے اس سے کم استعمال کر نہیں سکتے کیونکہ یہ بینڈنگ اس کی بڑی ہے ڈیزیننگ اس حساب سے کیا ہے کہ بڑی بڑی بینڈنگ ہے تو اگر اٹھارا گیٹ لگائیں گے تو وہ آواز کرے گا اور بناوٹ بھی اس کی اچھی نہیں آئے گی نکال سکتے ہیں یہ جو سائز ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آٹھ فوٹ تین انچی چڑائی میں اور آٹھ فوٹ تین انچی ہائٹ میں تھا کیونکہ ان کے چوگاٹ لگی ہے یہ چوگاٹ میں فٹ ہوگا بیک سیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح بیک سیڈ اس کی لگتی ہے چادر ساری بینڈنگ کرتے ہیں یہ تو بیک سیڈ میں اسی طرح لگتا ہے اور سٹیل کا کام اس میں بالکل نہیں ہے سٹیل کا صرف ہینڈل ہیں سٹیل کے اور کچھ نٹ لگے ہوئے ہیں سٹیل کے اور اس میں سٹیل کا کوئی استعمال نہیں ہے ویسے آپ لگا سکتے ہیں جو گروہ بنے ہوئے ہیں ان میں سٹیل کے پائپ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک اور بھی اڈر ہے بھائی کا دونوں نے یہ پائپ لگوانے ہیں تو وہ ویڈیو بھی آپ کو لازمی چیک رہوں گا اس سے خوبصورتی اس کی ذرا زیادہ ہو جائے گی تو یہ بیک سیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی اس کی چھٹنی اس وجہ سے لگائی ہے کیونکہ اوپر چگاٹ ہے تو اس میں یہ لگے گا تو پرائز میں آپ کو بتا رہا تھا یہ فٹ کے حساب سے بنتے ہیں جی 900 روی پر فٹ کے حساب تھے گیٹ تھا ان کا 8 فٹ 3 انچی چڑائی میں اور 8 فٹ 3 انچی ہائٹ میں تو مربع ان کا نکلایا تھا 68 فٹ تو 900 روی فٹ کے حساب سے یہ بن گیا جی 60 ہزار کا گیٹ یہ مکمل تیار ہو گیا تھا 61 ہزار کا تو یہ آپ نے گیٹ دیکھ لیا سادہ گیٹ 61 ہزار کا اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دوسرا جو گیٹ ہے جس میں سٹیل کا کام بھی ہے اور سلور جالی کا استعمال مات تو اس گیٹ کے مٹیریل کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس گیج میں بنا ہے تو یہ بھی سولہ گیج میں ہی بنا ہے کیونکہ ایک ہی بھائی کے گیٹ ہیں دونوں تو سولہ گیج کے مٹیریل میں بنے ہیں باقی فریم اس کا چودہ گیج کا یہ ہے ڈیڑھ انچی ضرب ڈیڑھ انچی کا اور باہر جو آپ شیٹ دیکھ رہے ہیں بارڈر پہ یہ ساری مطلب باکس بنا کے لگاتے ہیں شیٹ بینڈنگ کر کے باکس بنا کے تو اس کے اوپر لگا دیتے ہیں باقی سلور کی جالی بھی ہے اور ایک انچی ضرب ایک انچی کے پائیو کا ڈیڈیننگ بھی ہے تو یہ فٹ کے حساب سے بنتے ہیں تیرہ سو روپے پر فٹ کے حساب سے یہ گیٹ بنتا ہے تو پہلے یہ گیٹ بنایا تھا اس میں بارڈر نہیں تھا تو وہ گیارہ سو روپے فٹ کے حساب سے تھا لیکن یہ گیٹ تیرہ سو روپے پر فٹ کے حساب سے بنتا ہے تو یہ ان کا گیٹ تھا جی ساڑھے نو فٹ کا یہ گیٹ تھا اور ایک ساڑھے چار فٹ کا چھوٹا گیٹ تھا تو انچائی اس کی بھی زیادہ تھی آٹھ فٹ تین انچی تو ٹوٹل مربع ان کا بن گیا تھا ایک سو پندرہ شرعہ پانچ تو تیرہ سو روپے فٹ کے حساب سے یہ ان کا بنایا جی ایک لاکھ پچاس ہزار کا یہ گیٹ تیار ہوا ہے کیونکہ اس میں سٹیل کا کام بھی کافی ہے اور ہیوی بھی ہے سلور کی جالی بھی ہے تو یہ کسی بھائی نے بنوانا ہو تو تیرہ سو روپے فٹ کے حساب سے اور یہ سادہ گیٹ نو سو روپے فٹ کے حساب سے بنا سکتے ہیں تو یہ ایک ساتھ والا کراچی بھی جا رہا ہے تو اس کی ویڈیو میں بناوں گا آپ کے لئے اور بھی جیسے جیسے ڈیزیننگ ہوتی رہے گی آپ کے لئے ویڈیو لاتا رہوں گا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے گا تاکہ جب بھی کوئی نیٹ دینا ہے تو آپ سے مس نہ ہو جائے تو امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کر دیا کریں تاکہ ہمیں بھی موٹیویشنل رہے اور آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیو بناتے رہیں اگر کسی بھائی نے ہم سے گیٹ بنوانا ہو تو رابطہ کریں انشاءاللہ اچھی سے اچھا گیٹ بھی بنا کے دیں گے اور سروس بھی پروائیڈ کریں گے کیونکہ کئی بھائی ایسے ہیں جو ڈرتے ہیں کہ یہ دو نمبر نہ کام کرتے ہیں تو آپ ان بھائیوں کے لئے بتا دینا چاہتا ہوں کہ بلکل دو نمبری والا بلکل آپشن نہیں ہوتا جو چیز کہتے ہیں اس سے بھی اچھے بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کو بتائیں کچھ اور تو لگائیں کچھ اور پھر کئی اچھے کام چلے گا کیونکہ ایک دو دفعہ ایسا کریں گے تو پکڑا تو جاتا ہے کتنے دیر شوری کر سکتا ہے وہ ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے تو یہ ڈر کے ہم لوگ بلکل اس میں دو نمبری کا کام کرتے نہیں ہیں جو چیز کہتے ہیں آپ سے جو ڈان ہو جاتی ہے ڈیل اسی کے مطابق کام کرتے ہیں تو چلیے جی پھر اللہ حافظ